میں عمران خان کا نہ میں نے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی ووٹ دی ہے نہ میں کہتا ہوں کہ ابھی جو نئی حکومت بنی ہے وہ غلط ہے ہو سکتا ہے شہباز شریف ملک میں ایسے کام کر لیں جو عمران خان نہیں کر سکا ہو سکتا ہے ملک ترقی کرنا شروع کر دے لیکن ایک بات جو میری مذہبی ذمہ داری ہے عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے کچھ بھی اچھا کرے گا نا وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکال لیں اور یہودی ایجنڈی بول لیں اس کو یہ چیز کل قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ سکتی ہے اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت میں ایفورڈ کر سکتے ہو میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کامیاب وزیر آزم تھا یہ میرا شعبہ نہیں ہے نہ مجھے اس کے لیے بہت نالش چاہیے اندر گھسنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے جو اب حکومت آئی ہے وہ ملک کے لیے زیادہ اچھی ہو ہو سکتا ہے بزنس ترقی کرے این ممکن ہے لیکن کچھ کام عمران خان نے ایسے کیے ہیں جو آج سے پہلے وزیر آزم نے نہیں کیے کچھ کام ایسے ہیں جن میں آپ بولو کہ یہ اچھے ہیں آپ کہہ سکتے ہو مختصہ آپ سیاست کو کیوں لے آتے ہو میں سیاست کو نہیں لے کر آرہا میں جو قوم کی ہر دھرمی ہے نا کہ اچھائی کو بھی کیڑے نکال نکال کے برائی اور اپنے والے کی ہر برائی کو بھی کیا کرنا ہے اچھا قرار دینا ہے آپ ووٹ جس کو چاہے دیں جس جماعت میں ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیاسی اختلافات ہمیشہ سے ہیں اور میں بار بار کہنے ہو سکتا ہے شہباز شریف اچھے وزیر آزم ثابت ہوں این ممکن ہے مجھے نہیں پتا ممکن ہے لیکن اتنی تعویلات اتنی تعویلات صبح و شام لوگوں سے بحث ہوتی ہیں کچھ ہیں بولنے کے لیے علماء ہی نے یہ کام کیا بیس پوائنٹ جمع کی ہیں بیس کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے وہ بہت پوزیٹیف کام ہے یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا اسلام و فوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے جہاں جا رہے ہیں اپنا شلوار قمیز پہن کے جانا اپنے قومی لباس کو فروغ دینا میں یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے القادر یونیورسٹی ہے میں نے ادھر ادھر سے نہیں سنا سیاسی تنظیموں سے نہیں القادر یونیورسٹی کے جو دین ہیں ڈاکٹر زیشان مفتی تقیو اسمانی صاحب سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر زیشان کے حوالے کیا القادر یونیورسٹی کو کہ یہاں اسلامی محول ہونا چاہیے صوفی ازم سکھائیں یہاں پہ اسلامی محول سکھائیں ڈاکٹر زیشان سے تو ہماری ملقاتیں ہوئی ہیں میں جو باتیں کر رہا ہوں میں ادھر ادھر سے سن کے نہیں کر رہا میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو کسی تنظیم کے نہیں ہیں نہ وہ پی ٹی آئی کے اور نہ وہ کسی اور تنظیم کے اور وہ لوگ نیوٹرل ہیں بلکل جن کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بلایا میں جب گورنر ہاؤس گیا ہوں وزیر آزم سے ملنے کے لیے ایک کپ چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی ہے عمران خان کے دور میں ایک چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی وہاں گورنر ہاؤس میں لوگوں نے بتایا کیا بتایا کہ آج سے پہلے جتنے وزارہ تھے جب مہمان آتے تھے لاکھوں روپے کا بجڑ تھا ان کا لاکھوں روپے کا جو مہمان پھوڑتے تھے یہاں بیٹھ کے وزیر آزم نے آتے ہی وہ سارا بجڑ کیا کر دیا ختم یہ غریب ملک ہے اس کو اتنی عیاشی کرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے مہمان آئے چائے پیئے پدھلی گلی سے نکلیں تو کچھ پوزیٹیف کام ہیں آپ ان کو مان لو کہ یہ کیا ہیں پوزیٹیف مخالفت کرو اعتدال کے ساتھ سمجھ رہے ہو تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف ملکے زیادہ اچھے وزیر آزم ثابت ہوں ممکن ہے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میرا اتنا فرض ضرور بنتا ہے کہ مخالفت کرو اعتدال سے آپ الزام لگاؤ کہ ناکام مزیر آزم اس میں یہ یہ خامیہ تھیں یہ یہ خامیہ جس کی وجہ سے ناکام ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جو اچھے کام کیے ہیں ان میں خام خامے بیٹھ کے گھماں گھماں کہ اس پہ اتنی تعویلیں اتنی تعویلیں اتنے گھمانا اس کو حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی absolutely not کہہ رہا ہے وہ واضح طور پر کتنا جھوٹ بولو گے آپ ہر چیز کو گھما رہے ہو اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہا ہے ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا یہ غلط ہے تو اور بھی بہت کچھ ہے کہ بھی موقع ملتوں میں وہ بیس پوائنٹ ریکارڈ کرواؤں گا بیس پوائنٹ جو ہے نا مجھے موقع ملت ہو لیکن وہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہمیں سمجھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا میں جی یو آئی کا مخالفت کر رہا ہوں میں نہ جی یو آئی کا حامی ہوں نہ مخالف ہوں یہ آپ کی سیاست ہے آپ جانے اور اگر میں حامی ہوں گا بھی تو یہاں ممبر بھی نہیں ہوں گا میں نجی محفل میں کسی کے سامنے بتا سکتا ہوں کہ میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں یہ میرا یہاں ممبر پہ ٹاپک نہیں ہے میرا ممبر پہ جو ٹاپک ہے وہ اتنا ضرور ہے کہ ایک حد تک تعویلات کرو اتنا آگے نہ بڑھو اور جو کام اس نے اگر کوئی خادیانی کی سپورٹ میں ویل فرز کیا ہے تو آپ آج جس کی حمایت کر رہے ہو انہوں نے اس سے زیادہ سپورٹ میں کام کی ہوں گے وہ سارے کام آپ پی جاتے ہوں صحیح ہے نا اس لئے کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو اور آپ کا مخالف کی چھوٹی غلطیاں بھی آپ کو بڑی نظر آتی ہیں اعتدال پیدا کرو اعتدال دیکھو کسی بھی تنظیم میں بن کے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں کوئی پیپس پارٹی میں کوئی مسلم لیگ میں ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں لیکن آپ مخالف کی اچھے کو اچھا کہو اس کی غلط کو غلط کہو اور اپنے لیڈر کے غلط کو غلط کہو اور اچھے کو اچھا کہو اگر آپ کے پاس مضبوط ذرائع سے معلومات پہنچ جاتی ہیں پہنچ جاتی ہیں تو کوئی نہیں پہنچتی تو پھر خاموشی اختیار کرو